بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں ہم نشیخ خاتون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حیث کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے اگر حیث کی حالت میں کسی لڑکی کا نکاح کر دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نکاح کے وقت اگر عورت حالت حیث میں ہو اور دو گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول اگر ہو گیا تو اس سے نکاح مناقد ہو جاتا ہے نکاح مناقد ہو جائے گا حالت حیث میں بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے البتہ چونکہ حیث کی حالت میں جیماع یعنی ہمبستری کرنا وہ جائز نہیں ہے اس لئے جب تک عورت حیث کے حالت میں ہے اور حیث کے ایام میں ہے اس وقت اس کی رخصتی کرنا یہ احتیاط کے خلاف ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے رخصتی اس کی حیث کے ایام گزرنے کے بعد کیے جائے اگر اسی حالت میں رخصتی ہو جائے حیث کی حالت ہی میں تو شوہر کے لئے یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ حیث کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرے چونکہ قرآن کریم کے اندر اس سے بلکل معنی کیا گیا ہے کہ آپ کہیے وہ گنگی ہے عورتوں سے حیث کے زمانے کے اندر بلکل الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے تو بیوی کو بھی شوہر کو بتلا دینا چاہیے کہ میرے مہواری کے دن چل رہے ہیں شوہر کو بھی اس سے جب تک اس کے دن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے ارہدہ رہے اور اس کے ساتھ ہم بستری بلکل نہ کریں یہ بلکل نجائز ہے اور حرام ہے فقط واللہ عالم